اور اب آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تیسری درخواست دائر کر دی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو کلنظم قرار دیا جائے ہتمی فیصلے تک نئی ججز کمیٹی کو بینچز کی تشکیل سے روکا جائے پرانی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کو بحال کیا جائے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تیسری درخواست دائر کر دی گئی ہے اور اب آپ کو ایک اہم خبر دیں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تیسری درخواست دائر کر دی گئی ہے چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر علی خان نے سپریم کورٹ میں درخواست دائر کی ہے درخواست میں کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کو کلنظم قرار دیا جائے حتمی فیصلے تک نئی ججز کمیٹی کو بینچز کی تشکیل سے روکا جائے پرانی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ججز کمیٹی کو بحال کیا جائے اہم خبر سے آپ کو اپ ڈیٹ کریں کہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ترمیمی آرڈیننس کے خلاف تیسری درخواست دائر کر دی گئی ہے موسیقی